بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کے درمیان لیکن اگلے بہتر گھنٹے بڑے اہم ہیں آدھا کشمیر دیکھیں ہندوستان کی قبضے میں اور آدھا اس وقت عمران خان کے تو آزاد کشمیر کے جو وزیراعظم اس کو ناہل کر کے ایک دفعہ پھر کمپنی نے ظاہر ہے کشمیر کو فتح کر لی ہے کیونکہ ہندوستان کا تو ظاہر اس طرف کر نہیں سکتے لیکن اس کے نقصانات کی آنگے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور حسین حکانی بھی آپ کو پتا ہے اب یہ نہیں سمجھا رہی وہ غدار ہے یا محب وطن یہ فیصلہ کروانا ہے زمان پار پولیس نے دوبارہ کوشش کی کیا واردہ تو یہ عدالتی فیصلہ تھا کیا تھا آزاد جمہو کشمیر کی پہلے بات کریں سو اسیمبلی میں سردار تنویر کی ناہلی کے بعد پی ٹی آئی کی قتیس نشستیں ہیں پیپلس پارٹی کی بارہ پی ایم ایل این کی سات اور باقی دو یا تین نشستیں ہو رہے ہیں آزاد کشمیر پی ٹی آئی اگر اجلاس بلائے میرے خیال میں اور ہائی کورٹ کے خلاف ایک قرارداد پیش کرے اور یہ ریجیکٹ کر دے جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہاں 62 فیصد سردار تنویر کو برتری ہے اور یہ قرارداد اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ دیکھیں اماری قومی سیمبلی میں 372 میں 49 لوگوں نے ووٹ دیا جو کہ ٹوٹل اس کا قومی سیمبلی کا 13 فیصد بنتا ہے جبکہ آزاد کشمیر میں 50 فیصد 31 یعنی 62 فیصد سیمبلی نے ووٹ سردار تنویر کو دیا تو توہین عدالت کی نائلی پر اس وقت ویسے بھی آپ کو پتا ہے پورا میڈیا سردار تنویر کے ساتھ ہے بلا شوالہ کہ وہ پی ٹی آئی سے اس کو تعلق ہے لیکن اس کے باوجود اور پی ٹی آئی کے لوگ ظاہر ہے اور بہت سار اچھا مزید کے بعد لفافے میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے عدلیہ کے خلاف بات کی فائل کرنے کے لیے یہ سردار تنویر کی حق میں آہستہ ساتھ چیزیں جا رہی ہیں آپ دیکھیں اور ساتھ سنٹوروس تو ظاہر اپنی جگہ موجود ہے جرمن کا کیا تھا انہوں نے اخبار میں ایک خبر نشر ہوئی تھی آپ نے یاد ہوگا جس میں سردار تنویر نے یہ کہا کہ عوامی مفاد میں ججز کی طرف سے دیئے گئے ریمارکس کا ریسپونس تھا کہ میں ججز کا دھوہ نکال دوں گا یہ ججز کو دھمکیاں تھی آئی کورٹ نے نوٹس لیا اس کسردار تنویر علیہ آسچو وزیراعظام آزاد کشمیری سے علیکہ اس نے بلا مشروط معافی مانگ لی لیکن جیو پروسس کپلیٹ ہوئی نہیں اور توہین عدالت پہلے لگا دی گی پہلے دیکھیں ملزم کو دفاع کا موقع دیا جاتا ہے اور خود وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے بندہ معافی مانگ رہا ہے عدالت عام طور پر کیس ختم کر دیتی ہے یا فرد جرم لگا کر کیس چلاتی یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ معافی مانگنے آیا اس نے معافی مانگی انہوں نے آگے اس کو رگڑ دیا دفاع کا موقع دیے بغیر کہ یہ سزا ہے تمہاری اب اس کے پیچھے گیم اور واردات یہ تھی کمپنی اخبار کے دیکھیں تراشے میں آپ پورا بیان مریم صدر پوری کی پوری پی ڈی ایم کے بیانات کو آپ اٹھا کے دیکھیں کمپیر کریں سردار تنویر کے اس بیان کے ساتھ آپ حیران ہوں گے یہ بڑے لائٹ موڈ پر اس نے کہا دھوئے نکال دوں گا یہ نون لیگ نے سپریم کورٹ کے ججز کی بیٹیوں بہوں بہنوں خاندان کے بارے میں تا صویر لگا کر تبرے اور گالیاں دیں ان کو سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کی آپ دیکھ لیں میرے ٹویٹر پر لگی ہوئے نون لیگ کا سابق ہے میں نے سابق ڈپٹی سپیکر مرتضی جعوید باسی سریعام کورنر میٹنگ میں چیف جسٹس کی بہن کو کیا بکواس کر رہا آپ سن لیں ٹویٹر پر دیکھ لیں جا کے اور یہ کوئی لیک ویڈیو نہیں سریعام لوگوں کے سم نے بات ہو رہی ہے اب اندازہ کریں آپ ان سب لوگوں کو تمام گناہ معاف ہے یہ کیوں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی معمولی جورم ہے اس کو کیوں سزا پہلے فورا ملتی ہے یہ دوہرہ میار تو یہ کہتے ہیں لادلہ عمران خان بارہ مجھے لگتا ہے کہ ازاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ اور اسنائلی کو اڑا دے گی انہوں نے اڑانا چاہیے لیکن جتنے میں حیران ہوں اس وقت اس سردار تنویر کی حمایت بڑی لوگ کرے بڑی حمایت کرے اور پی ڈی ایم کے صحافی سارے حالانکہ وہ طریقہ انصاف کا ہے وجہ صرف اور صرف میں نے آپ کو بتایا ایک تو سنٹورس ہے دوسرا ظاہر ہے بارہل بیرسر اتزاز نے بھی آج گیارہ وجہ سپریم کورٹ کے بار کال دی اور یہ بڑا اہم پرو بہت اہم کیونکہ وہ آئین بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو یاد رکھیں پوری اس کی چودری افتخار کی تحریک ان کے سر پر چلی پچاس بڑے ماہرین گول میز کانفرنس کر رہے ہیں لطیب خوصہ اتزاز احسن خواجہ تارک یہ میں زبان ہوں گے اور یہ جو اس طرح کے بڑے ایونٹس بڑے پچاس وکلا کا یہ بڑا اخلاقی دباؤ ہے اور پاکستان میں ایک جمہوریت کی تحریک آپ کو پتا ہے رکم ہو رہی ہے یہ آئین کو بچانا چاہتے ہیں انہیں پتے اس وقت کیا واردات ہو رہی ہے نظریں سب کی اس وقت سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں لوگ سب دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کرے گی کیا تین اپریل کا آپ کو پتا ہے فیصلہ بڑا سادہ سادہ تھا کہ دس تاریخ تک حکومت جو ہے وہ کس عرب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے جو کہ گزر چکی ہے گیارہ اپریل کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کریا ہے پیسے دیئے یا نہیں اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا لائے عمل کیا ہوگا یہ اب دیکھنا ہے اب مسئلہ یہاں بھی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو حکم تھا کس عرب روپے کا الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمیں جاری نہیں کیے گئے انہوں نے ایک صفحے کے اوپر اپنی جو رپورٹ جمع کر دی سادی سے رپورٹ سپریم کورٹ کی یہ ہوا الیکشن کمیشن کی اس رپورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو ہمیں ایک سرورٹ پہ رفراہم نہیں کیا گیا اچھا اس کو بڑے طریقے سے بند کر کے اس طرح بیجا کہ وہ پتہ نہیں کتنی بڑی پوری رپورٹ حالانکہ سادہ سا کام اب چیف جسٹس پاکستان کو جسٹس اجاز الحسن اور منیب افتر کیونکہ ان تینوں کا سارا فیصلہ تھا اب اس رپورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ نگران حکومت ہمیں سیکیورٹی کے لیے جو ہے پچھتر ہزار ایل کار دے رہی ہے پچھتر ہزار ایل کار جبکہ پورے پنجاب میں انتخابات کے لیے تین لاکھ سیکیورٹی ایل کار ہوگی ضرورت ہے اچھا اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ کے پی اور پنجاب کے فنڈز کے علاوہ سیکیورٹی کی بات بھی یہ بھی سپریم کورٹ کی تھی اب حکومت کیا کرنے جاری ہے کہ سیکیورٹی خزانہ کو جو ہی حقوق عدالت میں بلائے جائے گا اسے یہ چھوٹی پر بھیجوا رہے ہیں فیلال تک تھی ابھی رپورٹ یہی ہے کہ اس کو چھوٹی پر بھیجوا کے تاکہ ٹائم میں نے ملے تاخیر زیادہ سے زیادہ ہو اور اب چھوٹی پر اس کے جانے کے لیے یہ نہیں پتا کہ اس کی چھوٹی بشک وہ اپنی منظور کروا کے نکلے بھی سپریم کورٹ اس کی جگہ پر جو بھی چارج لے گا یعنی سیکیورٹی خزانہ چھوٹی پر جائے تو پھر اڈیشنل سیکیورٹی خزانہ آ جائے گا وہ اطالت میں آ جائے گا وہ نہ آیا اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا جو بھی اس کی جگہ پر موجود ہوا سپریم کورٹ اس کو بلا کے یہ صرف تاخیری حربے کیے کیوں جا رہے ہیں ان کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم خریدنا ٹائم بائی کرنا جسے کہتے ہیں تاکہ جو ہی سپریم کورٹ کسی اور کو اس جگہ پر آپوائنٹ کرنے کی کوشش کرے کسی سرکاری ملازم کو بھی یہ اگلی جس طرح شہباز شریف کو پر توہین عدالت کا الزام توہین عدالت لگانے کی کوشش کرے اور اس کو بے شک فارق بھی کرے اور کابینہ کے کچھ لوگوں کو فارق بھی کروائیں جو دو چار ریسپانسی بنائیں گے سپریم کورٹ تو کسی کو بھی حکم آئی جی پنجاب ائر چیف مارشل نیویل چیف مارشل ان کے نمائندوں کو بلا لے فورسز کو بلا لے ان سے آکے کہہ دے کہ آپ لوگ تو پہلے اہامی بھر چکے ہیں ویسے بھی اور اچھا الیکشن کمیشنر ساتھ اگر اپنا استیفہ بھی تیار رکھا ہوا بیٹھا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں فوراں اپنا استیفہ بھی وہاں رکھ سکتا ہوں اور سپریم کورٹ کے مطابق اب دیکھیں جب وہ اپنا استیفہ رکھے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے فنڈز نہیں دیئے تو ہینے دالت کی علاقی ان کے اوپر اور دوسرا شہباز شریف نے جو نائلی بچنے کے لیے انہوں نے دوسری وردات جائے گی اٹورنی جنرل کو چیف جسٹس کے پاس بھیجا ہوا ہے وہ وہاں پیروں میں گرے ہیں باہر یہ شور میں چاہ رہے ہیں اندر ہی پیروں میں مریم نواز اسی لیے عمرے پر چلے گی ہیں اب شہباز شریف کے پاس رہ گئے ہیں کیا صرف دو سادے سے آپ شرد نائلی کے لیے اسیمبلی توڑنے کے لیے ایڈوائس یا پھر آپ جنرل الیکشن کروائیں تو ہینے دالت شروع ہی تو الیکشن جو آپ کا ہونا الیکشن وہ بیکراؤن میں جلا جائے گا تو ہینے دالت پر ساری وردات آ جائے گی اسی لئے سپریم کورٹ کوشش کری اس طرف نہ جائیں پشاور ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ کے معاملات اور ججز کے اعتراضات کو یہیں پہ ختم کیا جائیں ابھی کمپنی اکیل کریم ڈیڈی اور ان کے ذریعے رمضان کے ثرو آپ کو پتہ بہانہ رکھیں یہ مبارک مہینہ ہے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے عمران خان کو بار بار بلائی جا رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ بات سن لیں صرف سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے آپ جس طرح کہیں گے اس طرح ہوگا عمران خان نے اس کے بیچ میں دو تین اور بھی لوگ پڑھیں چونکہ کل پر سن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفاہمت کی بات چل رہی ہے ادھر شباشی بھی ملتے کر رہے ہیں مذاکرات کروائیں اٹورنی جنرل ابھی چیف جسٹس کو اسی لئے مل اور یہ پیغام بھی ساتھ دیکھئے ہم ایک دن الیکشن کروانا چاہتے ہیں تحریک انصاف سے کہیں ایک دفعہ بیٹھ جائیں اور چیف جسٹس کو انہوں نے سالسی کا پورا پورا مقاب آپ بن جائیں سالس اور ربی رانہ سنا اللہ کے ان سب لوگوں کے بیانات آپ دیکھ لیں چیف جسٹس کو سالسی کیا اب عمران خان کے لئے یہ بالکل ایک جیت کی سیچوئیشن ہے ایک تو صبر بڑا کیا عمران خان نے پھر سیاسی چالے کی لیکن عوام کا کردار اس میں بڑا ہے میں لیکن آپ کو پتا ہے کوئی اگر آپ کو یہ کہہ کہ آنے والے دنوں میں نجومی ہوگا ایسا نہیں ہوگا معاملات پاکستان میں کبھی بھی بدل سکتے ہیں اور کچھ بھی بدل سکتے ہیں میں اب حسین حکانی کو دیکھ لیں حسین حکانی اب ڈیل کر کے ان سے دودھ سے دھل گیا میڈیا پرانا شروع ہو گیا یہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں خود کہا جاتا تھا حسین حکانی غدار ہے اس کا غداروں کے لسٹ میں نام رکھیں یہ یہ کہہ رہا ہے آج حسین حکانی ان کے لئے دیکھ لیں محیبِ وطن بن چکا ہے تو اس لئے ان کی لسٹیں بدلتی رہتی ہیں آج جو غدار ہے کل محیبِ وطن کل کے محیبِ وطن آج کی غدار تو ابھی معاملات بارال کافی تیز ترین جا رہے ہیں سیٹویشن زمان پارک میں پولیس نے جانے کی کوشش کی لیکن اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا طریقہ کار مختلف کیا ورنٹ اور بات چیت کرنے کے لئے وہاں پر لیٹر جو نوٹفکیشن دے کے آجتہ سا پتلی گلی پکڑ لی کیونکہ فیلال اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت توہین عدالت بھی لگی ہوئے کپنی اپنے سارے ہنڈے ایک جگہ رکھ نہیں رہی اور پھر کل دورے بھی آپ کو پتا ہے ہو رہے ہیں جو طاقتوار حلقیں ہیں ان کے اس وقت مختلف میٹنگز بھی ہو رہی ہیں انشاءاللہ بے اگلے بھی علاقے میں کوشش کروں گا آج آپ کے سامنے مزید تفصیل رکھوں اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ